اسلام علیکم کیا حال ہے میری پیاری پیاری بہنوں کا آج میں آپ کے لیے ڈیفرنٹ گھر اور کچن سے ریلیٹڈ ٹیپس اور ٹرکس لے کے آئیں ہوں تو آج میں آپ کو ضرور پسند آئیں گے اور آپ کی ڈیلی لائف میں بہت زیادہ افیکٹیف ثابت ہوں گے اچھا میرا جو فرس ٹرک ہے نا ٹرک ہے نا وہ اس گرینڈر یا چوپر سے ریلیٹڈ ہے عمومن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے اور یہ چوپر اور گرینڈر چلتے جاتے ہیں تو ان کی جو چھوڑیاں ہوتی ہیں وہ اتنی تیز نہیں رہتی تو بزار سے بھی ٹھیک کرائیں نا تو یہ صحیح نہیں ٹھیک کر کے دیتے تو ایسے ہی تسلیب کام نہیں ہوتی اچھا آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے گرینڈر یا چوپر جس کی بھی اپنے چھوڑیاں تیز کرنی ہے نا اس میں گرم پانی ڈالنا ہے آپ نے اور تقریب میں دو یا تین کوئل پیپر کی نا چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا کے نا ایسے توڑ مرود کے اس کو اس کے اندر ڈال دینا ہے اور آپ نے تین چار منٹ چوپر چلانا ہے تو جب آپ نکالیں گے چھوڑیاں تو اچھی خاصی چھوڑیاں اس کی تیز ہوئی بھی ہوں گی اس کو چلانے کے بعد نا تو آپ اس کا گرینڈر یا جس کی بھی اپنے چھوڑیاں تیز کرنی ہے تو آپ اس سے کیسے کر سکتے ہیں میں نے اپنے گرینڈر کی صفائی کرنی تھی کیونکہ اب رمضان آنے والا ہے تو میں نے کہا میں پہلے صفائی کر لوں تو اس کے لئے میں نے کہا پہلے میں اس کو شاپ کر لیتی ہیں اس کی چھوڑیاں پھر اس کی کلیننگ کروں گی سرکے اور ونیگر وغیرہ میں سوری ونیگر یا اس کا لیکورد جو میں نے بنایا ہوئے گھر میں میٹے سوڑے کا اس کے اندر اچھا میرا نیکس ٹیک جو ہے ان بوٹل سے ریلیٹیڈ ہے یہ سوسیجز کی بوٹلز ہیں تو جب ختم ہو جاتی ہیں تو اس کو پھینکنے کا بھی دل نہیں کرتا ہے دیکھیں کتنی اچھی بنیویں ان کی کیپس اتنی اچھی ہوتی ہیں تو میں نے ان کو اچھی طرح ووش کی ہے اور آپ ان کو ایسے ووٹر ووٹل بھی یوز کر سکتے ہیں اور جیسے رمضان آرہا ہے تو بچوں کو جوسز وغیرہ شکنجوین وغیرہ بھی بنا کے آپ اس میں دے سکتے ہیں بچے بڑے خوش ہو کے پیتے ہیں بلکہ آپ اس کے کیپ کے اندر ایسے سٹراؤ کے ہول کر کے اس میں سٹراؤ ڈال دینا تو بچے بڑے خوش ہو کے اس کا پیائیں گے تو اس کو صاف کرنے کا بھی اگر آپ کو کوئی ایشو ہونا جو باہر ریپنگ وغیرہ لگی ہوتی ہے تو آپ اس کو گرم پانی کے اندر بھگو کے رکھیں دس پندرہ منٹ کے لیے تو اوپر جتن جو بھی پیپر ہوگا جیسا بھی جو کچھ بھی ہوگا اچھا یہ نیکس ٹریک جو میرا ہے نا یہ چارجر سے ریلیٹڈ ہے جب ہمارے فون کے چارجر خراب ہو جاتے ہیں تو امومن ان کو پھینک دیتے ہیں تو آئندہ سے آپ ان کو نہیں پھینکیں گے آپ ان کو ایزے سیلفی سٹک یوز کریں گے اس کے اوپر آپ موبائل لگا کے سیلفی بنائیں اور بلکل یہ نہ ادھر جائے گا نہ ادھر بھی کچھ سیدھا رہے گا اور آرام سے کھڑا رہے گا گرے گا بھی نہیں تو اینا زبادہ سٹک اچھا یہ جو میرا نیکس ٹریک ہے نا یہ ان پیازوں سے ریلیٹڈ ہے عمومن جب ہم پیاز کٹتے ہیں نا تو ہماری آنکھوں میں بہت زیادہ پانی آتا ہے کیونکہ پیاز جو ہوتے ہیں نا بڑے تیز ہوتے ہیں کئی دفعہ تو اس کے لئے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جب پیاز کٹنے آئے نا تو اس کا چھلکہ اتار کے آپ نے تو دس پندرہ منٹ کے لیے نا پانی ڈال کے نا کسی بول میں تو آپ نے اس میں رکھ دینے ہیں پیاز اس کے بعد پھر آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے تو اس کے بعد آپ کی آنکھوں میں بلکل بھی پانی نہیں آئے گا اور بڑے آرام سے آپ پیاز کٹ لیں گے تو ہے نا زبادہ سٹرک تو اب اگر آپ کے لئے یہ ٹرک افیکٹی ہوئی تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور اس کو اس ٹرک کو خود بھی کیجئے گا اور مجھے تائیے گا کہ یہ کیسی رہی ہے آپ کے لئے نا تو میرا جو نیکس ٹیک ہے نا وہ جھاڑوں سے ریلیٹڈ ہے عمومن جب اب نیا جھاڑوں خرید کے لاتے ہیں نا تو اس کے آگے سے نا سیرے بڑے وہ ہوتے ہیں انپروپر سے ہوتے ہیں یہ دیکھیں نا پتلے پتلے آگے سے ہوتے ہیں تو اس سے نا کلیننگ بڑی مشکل ہوتی ہے صفائی سے ہی نہیں ہوتی جھاڑوں زمین پر لگاتے ہیں نا تو زمین پر لگتا نہیں ہے تو اس کے لئے آپ نے کرنا ہے یہ کہ پہلے تو اس کو نا ایکول آگے سے پکڑ کے نا تو کینچی سے آپ نے کارڈ دینے ہیں اس کے سارے سیرے جو ہیں تو اس طرح ہی بلکل برابر کار دینے ہیں اور پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کی اوپر والی ڈوری کارڈ دینی ہے دیکھیں جیسے میں اس کے سیرے کارٹ رہی ہوں ایسی پکڑ کے آپ نے اس کے سیرے کارٹنے ہیں یہ بلکل اس کو برابر کار دینے ہیں تو یہ جو باریک سے آگے سے انیون سے سیرے ہوں گے کوئی چھوٹا کوئی بڑا یہ سارے کٹ جائیں گے اور یہ بلکل برابر ہو جائے گا اور پھر آپ نے اس کی اوپر والی جو ڈوری ہے وہ بھی کارٹ کے نکال دینی ہے کیونکہ یہ عموماً کیا کرتے ہیں ہم جب صفائی کرتے ہیں جھاڑوں سے تو اوپر والی ڈوری ایک دو دنوں میں کھل جاتی ہے تو جھاڑوں کے دل کے پورے بکھرتے رہتے ہیں تو یہ اس طرح میں آپ کو جو ہے بتاؤں گی اس سے آپ جھاڑوں بلکل پکا کر لیں گے اور جھاڑوں کے سیرے اچھا اس طرح سے آپ نے جھاڑوں کے سارے کھول لینا ہے اور ایک لمبا سا مضبوط سا پیس لینا ہے کسی دو بٹے کا آپ چاہے اس کا پیس کٹ لیں یا کوئی بھی اگر آپ کے پاس رسی ہے تو وہ لے لیں رسی نہیں ہے تو رام سے دو بٹے کا کوئی مضبوط سا پیس جو دو بٹا مضبوط سا ہو تو لے لیں تو اس طرح سے جیسے میں نا اس کے پارٹیشن کر کے اس کے پارٹس بنابنا کے باندھ رہی ہوں نا دو بٹے میں اس طرح آپ نے باندھنا ہے مطلب ایک پہلے کچھ تینکے نکال کے باندھنے ہیں پھر اس کو نوٹ لگا کے پھر مزید تینکے ڈالنے ہیں اور ان کو بھی نوٹ لگا لینے ہیں اس طرح سے آپ نے کرتے رہنا ہے اور پورے جھاڑوں کو آپ نے اس طرح سے باندھ لینا ہے تو تھوڑے تھوڑے کر کے آپ نے پارٹ لے لینے ہیں اور پورا اس طرح سے کر لینے ہیں جھاڑوں تو یہ تھوڑا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو مضبوطی سے کریں تاکہ ایک مضبوط سا جھاڑوں تیار ہو جائے کس ٹائٹ سا نا اور یہ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جھاڑوں کیوں ہو کہ گھس جائے گا لیکن یہ کھلے گا نہیں ورنہ عموماً میں جب مارکیٹ سے جھاڑوں لے کے آتی تھی نا تو وہ اتنی باریک سی وہ انہوں نے ڈوری سی باندھی ہوتی تھی اور وہ بار بار کھل جاتی تھی تو کبھی کئی دفعہ میں عموماً گھر کے کسی کپڑے سے بھی باندھی تو وہ کھل جاتا تھا کرتا ہے جھاڑوں لگتا بھی بڑے آرام سے فرش بھی بہت اچھا لگتا ہے صفائی بہت اچھی کرتا ہے اس طرقے سے نا تو پہلے تو میرا یہی ایشو بنا رہتا تھا کہ میں جھاڑوں کو بار بار باندھی رہتی تھی وہ بار بار کھل جاتا تھا بار بار باندھی تھی تو یہ جب سے میں نے یہ والا ٹرک کرنا شروع کی ہے نا تو جھاڑوں بہت زیادہ مضبوط ہو گیا تو آپ بھی اس کو ٹرائی کریں اور یہ بڑا زبردست جھاڑوں کو بڑا مضبوط کر دے گا اور صفائی بھی اس سے بڑے آرام سے ہوگی تو اس طرقے سے یہ دیکھیں ہم میرے جب بھی میں کیا کرتی ہوں تنکے ڈالتی ہوں تو ایک نوٹ لگا لیتی ہوں اس کو لپیٹ کے فولڈ کر کے پھر تنکے ڈالتی ہوں پھر ایک نوٹ لگا لیتی ہوں فولڈ کر کے اس طرقے سے کافی ساری نوٹس لگ جائیں گی اور اور یہ اپنی کوئش نہیں ہے کہ دبٹا تھوڑا لمبا سا لینا ہے یہ دیکھیں نا لیندھ میرے دبٹے کی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میں نے دبٹے کے نا لمبائی کے روح پورا ایک پیس لیا ہے تو اس طرقے سے میرا پورا جھاڑو ارجسٹ ہو جائے گا اور اس میں فولڈ ہو جائے گا اور یہ دیکھیں اس طرقے سے بس آپ میرے سننے سے زیادہ آپ میرے اس پر دیکھیں گے نا تو آپ کو دیکھنے سے ہی سمجھ آ جانی ہے کہ میں نے اس طرقے سے جھاڑو کو ارجسٹ کیا ہے اس طرقے سے دیکھیں نا میں مزید جویننگ کرتی رہتی ہوں اور اس میں ڈالتی رہتی ہوں اور نوٹ لگاتی رہتی ہوں تو اس طرقے سے میرا پورا جھاڑو میں نے سٹیپ بے سٹیپ کر کے نا تھوڑے تھوڑے تینکے کر کے تو اس میں ارجسٹ کر لیا ہے اور یہ پورا پرپیر ہو جائے گا جب آخر تک تو میں اس کو اچھی طرح دو تین نوٹس لگا کے باندھوں گی اور یہ اتنا مضبوط سا جھاڑو بن جائے گا تو آپ کو میرا یہ بھی ٹرک پسند آیا ہوگا تو اگر آپ کو میرے ٹرک پسند آتے ہیں تو میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ اگر کوئی ہے کہ ایسا ہو جو آپ کے لئے افیکٹیو ہو تو ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے لئے بھی افیکٹیو ہو تو آپ اس کو ضرور شیئر کیا کریں اور میرے چینل کو سبکرائب کریں مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں تاکہ میں گروہ کروں اور میں اپنے چینل کو آگے چلاوں کیونکہ جتنا زیادہ آپ سپورٹ کریں گے اتنا زیادہ میں گروہ کروں گی اور میں اچھا کام کرنے کی کوشش کروں گی اچھی ویڈیوز لانے کی کوشش کروں گی تو آپ مجھے سپورٹ کریں زیادہ سے زیادہ مجھے سبکرائب کریں میری ویڈیوز کو پورا دیکھا کریں اور مجھے لائک اور شیئر بھی ضرور کیا کریں تو یہ دیکھیں کتنا مضبوط سا جھاڑو تیار ہو گیا ہے تو اس طرح سے آپ بھی اپنے گھر کا جو بھی نیا خریدہ وہ جھاڑو یہ پرانے کو بھی کر سرسیں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں مدافیس